نبیوں میں جیسے افضلوں عالیہ مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ لا پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کا خلاصہ ہے فرماتے ہیں جو یہ مجھ پر درودِ پاک پڑے وہ خواب میں میری زیارت کرے گا اور جو خواب میں میری زیارت کرے گا کل بروزِ قیامت بھی مجھے دیکھے گا اور میں اس کی شفاعت فرماؤں گا اور جس کی میں شفاعت فرماؤں گا وہ میرے ہوس سے پیے گا اور اللہ پاک اس کے جسم کو آگ پر حرام فرما دے گا وہ درودِ پاک کونسا ہے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہی فی الاجساد وعلی قبرہی فی القبور یہ درودِ پاک پڑھنے سے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے حضرتِ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اس درودِ پاک کو اپنی بہت پیاری کتاب ابدلُ صلواتِ علی سجدِ سادات میں ذکر فرمایا اور پھر یہ بھی اس میں لکھا کہ یہ میں نے تجربہ کیا اور میں نے بہت خوبصورت انداز میں یہ درودِ پاک پڑھا رات کو پھر میں طہارت پر باوضو سو گیا تو اسی رات میں نے سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور یہ وہی بزرگ ہیں کہ ان کی اہلیہ کے بارے میں امیر اہلِ سنت نے بھی لکھا قطبِ مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اہلیہ کو ایٹی فور ٹائمز پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان کے کچھ عشقِ رسول کے تعلق سے بھی ارز کروں کہ حضرتِ ابو یوسف محمد شریف کوٹل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حج کے لئے جب گئے مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو سہنِ حرم میں مسجدِ نبی شریف کے سہن میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ملاقات ہوئی باتچیت ہوئی تو انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور آپ روزہِ مبارک سے اتنا دور باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ قریب کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے جواباً کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں رو پڑے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ روزہِ نور کے قریب جا سکوں تو یہ عشق والوں کی باتیں ہیں کہ اتنے بڑے صوفی علیم اتنے بڑے مصنف جنہوں نے کئی کتابیں تحریر کی بہت بڑے عشقِ رسول تھے لیکن ان کی آجسی ایسی تھی کہ وہ روزہِ مبارک کے قریب نہیں جا رہے کہ میں قریب جانے کے لائق نہیں ہوں اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں بھی عشقِ رسول عطا فرمائے سیدی مختلف مدینہ منورہ کے نام جاری و ساری ہیں تو آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کون سے نام بیان کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم حرم رسول اللہ اور بھی کچھ نام انشاءاللہ الرحمن وہ پیش کی جائیں گے بتائے جائیں گے انشاءاللہ الحرم عربی ترقیم میں حرم اردو ترقیم حرمت والا یعنی عزت والا شہر اور حرم رسول اللہ اللہ پاک کے رسول کا حرم مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مدینہ حرم ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ امن والا حرم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم مکہ مکرمہ ہے میرا حرم مدینہ پاک ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا و علیہ السلام کا بڑا عظیم مقام ہے اللہ کے خلیل ہیں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں نمرود سے مقابلہ کیا ہجرتیں کی قربانی کا واقعہ آپ کا مشہور ہے اور مکہ مکرمہ آپ کی دعا سے حرم تو پہلے سے تھا آپ کی دعا سے ظاہر ہوا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو حرم بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ یہ ابو الانبیاء ہیں آپ کے بعد جتنے نبی بھی تشریف لائے سب آپ کی اولاد سے آئے اور میرے آقا علیہ السلام بھی آپ کی اولاد سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں اور نبی ہیں اللہ کے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہزاروں نبی دنیا میں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی آپ کی اولاد میں سے مگر علماء نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے افضل ہیں کہ ان کی اولاد سے نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم مکہ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا حرم مدینہ پاک ہے آخری نبی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں اس کے گوشوں یعنی کونوں کے درمیان میں اس کے گوشوں کے درمیان کو کہ اس میں خون بھائے جائے نہ شکار کیا جائے اور نہ ہی بجوز چارے کے یہاں کا درخت کٹا جائے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور مفتی احمد جارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس حدیث کے تحت کا اس میں سے کچھ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین مدینہ کو کامت تک محترم اور معظم قرار دیا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں انہوں نے مکہ کو حرم بنایا اور جو اللہ کے محبوب ہیں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ پاک کو حرم بنایا اس میں فرق کیا ہے مفتی صاحب نے اس میں بڑی پیاری وضاحت کیا ایک ہے خلیل کا حرم بنانا اور ایک ہے حبیب کا حرم بنانا اس کو یوں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب خلیل نے اس زمین مکہ کو حرم بنایا جو بعض وجود سے پہلے ہی حرم تھی یعنی حرمت والی تھی عزت والی تھی اور لوگوں سے جو اس کی عظمت گم ہو گئی تھی وہ ظاہر فرمائی لوگوں کی توجہ نہیں رہی تھی لوگ بھول گئے تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین مدینہ کو حرم بنایا جو پہلے سے معظم نہ تھی بلکہ لوگ اس سے گھوراتے تھے یہ جگہ وباؤں کی تھی حتی کہ اس کا نام یسریت تھا یعنی بلاؤں کا کھر اور ابراہیم علیہ السلام نے حدود مکہ معظمہ کو اپنی دعا سے حرم بنایا یا حرمت کو ظاہر کیا ورنہ پہلی اللہ کی حکم سے وہ حرمت والی جگہ تھی اور اللہ کے حبیب نے اسے مدینہ کو حرم قرار دیا وہ جگہ جو پہلے معظم نہیں تھی بلکہ ابتدان جب صحابہ اکرام گئے تو بخار میں مفتلا ہو گئے اس طرح کی بھی روایات ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ وہ پھر مکہ کو یاد کرتے تھے تو میراکہ علیہ السلام نے دعا فرمائی بخار کو یہاں سے منتقل کر دیا اس کی آب و ہوا خوشگوار ہونے کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بخار یہاں سے دور کر دیا اور اس کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دیا پیارے اکر علیہ السلام نے مدینہ کو حرم بنایا امام اہل سنت سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے نے ایک مقام پر چوبیس احادیث مبارکہ کو ذکر کیا اور کچھ اس میں صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں وہ خاص اس عنوان پر کہ مدینہ حرم ہے چوبیس حدیثیں ذکر کی اور پھر مزید بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ احادیث الگ ہیں جس میں مکہ مدینہ دونوں کو حرامین کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے اور فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے حرم ہونے پر احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی یہ شان ہے مدینہ منورہ کی کہ پیارے اکر علیہ السلام نے اس کو خود حرم قرار دیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے یعنی ایسی وہ ایک اور جگہ پر حال حضرت نے فرمایا اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وز عسل کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وز عسل کی ہے مدینہ پاک کو حرم بنانے کے کیا مانے اس میں بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے لکھی کہ اس مقدس مقام کی تعظیم توقیر واجب ہے حرم بنانے کے یہ معنی ہے اور جو اسے یعنی مدینہ پاک کو اجارنے کی ویران کرنے کی کوشش کرے تو یہ حرام ہے اس کی بے حرمتی کرنا اس کو گناہ قرار دیا گیا یہ مدینہ منورہ کی شان و عظمت ہے اور پھر اس حرمت میں حدیث مبارکہ میں جیسے ذکر کیا گیا کہ وہاں کے باشندوں کو بھی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے وہاں پر کوئی خلاف شرع کام وغیرہ جاری نہ کیا جائے اس طرح کی بھی حدیث مبارکہ ہیں یہ کئی حدیث پاک ہیں جیسے بخاری شرف کی حدیث پاک ہے ہر نبی کا ایک حرم ہوتا ہے میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں جس نے اس میں ہے یعنی مدینہ پاک میں کوئی بری بات جاری کی یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا اس پر اللہ کی تمام فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا اور حدود مدینہ کا عدب احترام یہ مکہ معظمہ کی طرح ہے بلکہ بعض نے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے یہاں کے لوگوں کو خوف زدہ نہ کیا جائے یہاں کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہ دی جائے تکلیف تو مسلمان وہ کہیں بھی نہیں دینی چاہیے مگر یہاں کسی کو عزہ دینا بہت سخت اور بڑی وعید کا سبب ہے بلکہ برائی کا ارادہ کرنے والے کے لیے بھی ارشاد ہوا کہ اللہ پاک اسے آگ میں اس طرح پگلائے گا جیسے سیسا یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے اس کے لیے بھی وعید ہے اور یہ آگ میں پگلانے سے مراد اس کی کچھ بزاحت بھی ہو جائے اس تعلق سے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگلائے گا جیسے سیسا پگلتا ہے تو قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مضمون کی تمام حدیث میں یہی مراد ہے کہ جن لوگوں نے اہل مدینہ کو ایزہ پہنچائے اللہ پاک ان کو آخرت میں آگ میں پگلائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اہل مدینہ کو ایزہ دیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں محلت نہ دے اور انہیں طاقت اور اقتدار نہ دے بلکہ ان قریب ان پر موت تاری کر دے اور پھر مثال دی گئی کہ بنو امیہ کی حکومت کے دور میں واقعہ حررہ کے فوراں بعد مسلم بن اقبہ حلاق ہوا اور اس کے بعد یزید پلیت چھ مہینے کے بعد جس نے اس کو بھیجا تھا وہ بھی مارا گیا اور اب اس میں یزید پلیت کی بدبختی دیکھیں کہ اس نے مدینہ پاک میں لشکر بھیجا اور استغفراللہ سات سو صحابہ کو شہید کیا اس کے بھیجے ہوئے لشکر نے اور صحابہ اکرام کی اولادیں اور مدینہ میں رہنے والے نیک لوگ ان کو ظلمن شہید کیا گیا دس ہزار کو شہید کیا گیا اور استغفراللہ 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 تین دن تک یزیدی لشکر نے نبی پاک علیہ السلام کے قرب جوار میں رہنے والی مقدس عورتوں کی بحرمتی کی گھروں میں گھس گھس گئے استغفراللہ اب اس کا کیا عبرتناک انجام ہوا دنیا میں بھی آخرت میں بھی سزا بکتے گا اللہ کی پناہ لعنت کی وعید حدیثوں میں کی گئی اور جو ظلم اہل مدینہ پر کرے اور جہنم کی سزا اس کے لیے حدیث میں بیان ہوئی اللہ پاک ہمیں باعدبوں میں رکھے مدینہ منورہ کو حرم کہا جاتا ہے آلہ حضرت نے اپنے ایک شعر میں یوں بھی ذکر کیا ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے ہم آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں آلہ حضرت کا مدینہ کے کانٹوں سے کتنا پیار ہے الحمدللہ مدینہ کے کانٹوں سے اتنی محبت ہے تو مدینہ کے پھولوں سے کتنی محبت اور خود مدینہ والی سرکار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی الفتح محبت ہے سبحانہ اللہ مزید مدینہ منورہ کے نام اور اس کے معنی دار الفتح یہ بھی مدینہ پاک کے مقدس اور پاکیزہ ناموں میں ایک نام ہے فتح ملنے کا مرکز کامیابی کا مقام حضرت سینا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں مدینہ پاک کے سو سے بھی زیادہ نام ہیں ان میں ایک نام دار الفتح اور اس کے مزید اسباب بتائے کہ یوں دار الفتح کیوں کہا جاتا ہے یہاں کی زندگی خوشگوار ہے اس شہر میں خوشبو بسی ہے جو کسی اور مقام سے نہیں آتی اس کی مٹی مدینہ پاک کی خاک مبارک برس جزام بلکہ ہر مرض کی دوائے عجوہ خجور زہر سے شفائے اور اللہ پاک کی نزدیک مکہ اور مدینہ خاص ہیں اور یہ دونوں شہر علماء نیک دیندار لوگوں سے بھرے ہوگئے ہیں اور قرآن پاکی تو سورت کا نام بھی سورہ فتح موجود ہے یہ بھی مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ اسی سورت کی نسبت سے مدینہ پاک کا ایک مبارک نام دانالفت وہ کچھ آیت کریمہ بھی ارشاد ہو جائے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ پارہ چھبیس سورہ فتح کی آیت ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی یعنی اللہ تبارہ کا بہت تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتحہ کا فیصلہ فرما دیا جو بہت عظیم روشن اور ظاہر ہے جب یہ آیات نازل ہوئے اس میں یہ آیت بھی شامل تھی تو آپ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرما ہے مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہے یہ صلحہ حدیبیہ اس پر بتایا گیا اور اس کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی یعنی جب پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے صحابہ اکرام کو لے کر روانہ ہوئے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا گیا پھر راستے میں کفار کی طرف سے بھی وجہ سوسی کا بھی معاملہ ہوا حضرت اروا کو بھیجا گیا اور انہوں نے پھر جا کر واپس بتایا کہ وہ تو عمرے کے لئے آ رہے ہیں ان کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے پھر حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت لی تو اب کفار خوف زدہ ہوئے اور پھر خیر وہ سولہ نامہ وغیرہ لکھا گیا جس میں یہ تھا کہ آئندہ سال آپ مرا کریں ابھی آپ نہ آئیں تو اس پر پھر یہ واپسی کا ہوا تو اس میں پھر علیہ السلام نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں لیکن یہ آیات مبارکہ کا نازل ہونا اس میں ایک طرح کی تسلی اور حقیقتاً یہ جو سولہ حدیبیہ کا معاملہ تھا یہ جیت ہی تھا یہ فتح ہی تھی اور اس کے نتائج جو نکلے وہ فتح کی صورت میں فتح مکہ کی بنیاد سولہ حدیبیہ بنا سبحان اللہ تو مدینہ منورہ کو دار الفتح کہا جاتا ہے کہ یہاں اس مقام کے ذریعے کئی فتوحات حاصل ہوئیں بے شک اس پر مزرگوں کے کچھ اقوال ہو یا مزید لکھا ہو حضرت امام مالک جو کہ عالم مدینہ مفتی مدینہ سبحان اللہ عاشق مدینہ اور مدینہ پاک میں چپل نہیں پہنتے تھے سواری نہیں فرماتے تھے سبحان اللہ حضرت سنہ حافظ ابو عمر بن عبدالبر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الانصاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہی سے یعنی مدینہ پاک سے حق ظاہر ہوا اور غالب ہوا یہی مدینہ پاک سے دین کی ابتداء ہوئی اور شہرت ملی یہی سے شہر فتح کیے گئے اور مصلصل مدد ملی مدینہ منورہ سے ایسا دین کا پھیلا ہوا کہ دنیا کے کونے کونے میں آج الحمدللہ مسلمان پائے جاتے ہیں اور یہاں سے صحابہ اکرام نے سفر کیے اور وہاں پر بھی وفود آتے رہے مختلف انداز سے دین پھیلے پھیلانے کا سلسلہ جاری رہا مدینہ منورہ کے ہم مختلف نام اور معنی سن رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی ہم نے دو ناموں کے متعلق سنا کہ مدینہ منورہ کو دار الفتح بھی کہا جاتا ہے اور حرم بھی کہا جاتا ہے حرم و رسول اللہ یہ بھی مدینہ منورہ کا نام ہے مزید مدینہ منورہ کے نام اور معنی ذات الحجر حجر یعنی حجروں والا شہر صحیح اور ان کے مدینہ پاک میں حجرے بنائے گئے حجرے کا مطلب کیا ہوگا؟ مراکہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مزید نبوی اور اس کے حجروں کی تعمیر فرمائے اور اہل و ایال جو امت کی مائیں ہیں اس میں ٹھہری اب ان کی بناوٹ کیسی تھی یہ سنیں بھائی بڑے بڑے مکانہ تو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور سب کی تمنا ہے کوٹھی بن جائے محل بن جائے اللہ اکبر حضرت علام عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو حجرے تھے بڑی سادگی کے ساتھ بنے دس دس ہاتھ نمبے چھے چھے ساسات ہاتھ چوڑے کچھی ہنٹیں کچور کے پتے چھت اتنی اونچی کے آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھولے ٹچ کر لیں اور دروازوں پر کوار نہیں تھے یعنی دروازے نہیں تھے بلکہ کمبل یا ٹاٹ کے پردے لٹکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ یہ حجرے ایسے سادہ سادہ بنے ہوئے تھے پیارے حق علیہ صلی اللہ کی یہ آجزی ہے سادگی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں بے شک مگر آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے بارگاہ رسالت میں میرے اللہ سنو ارز کر رہے ہیں ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانہ مدنی مدینے والے یہ جو حجریں ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آئے یہ سور حجرات یہ پوری صورت ہے یہ 26 پارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ پہنچے دوپیر کا وقت تھا میرے آقا علی صلی اللہ سلام آرام فرما تھے تو ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور کو پکارنا شروع آیتِ کریمہ نازل ہوئی ان اللذین جنادونك من وراء الحجرات وراء الحجرات یکثر ہم لا یعقلون بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے اقل بارگاہ رسالت کا عدب اللہ تعالی خود بیان فرما میرا اکل صلی اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا یہ جہالت اور بے اقل قرار دیا گیا تعظیم مصطفیٰ پر تو قرآن پاک میں کئی آیات مبارکہ ہیں شان حبیب الرحمن مفتی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کریں پتو چلے سبحان اللہ عشق رسول سے مرکور سبحان اللہ الحمد اللہ جب ذکر مدینہ کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے مدینہ والے آقا کا بھی ذکر ہوتا اور انہی کی نسبت سے ذکر مدینہ ہو رہا ہے اور مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مدینہ اور عشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم بڑھے اور یہ ترقی پائے آخر میں ہمارے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہم کلام بھی سنتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب دیگانے پاکستان سے ارز کروں گا مدینہ شریف سے بتعلی کچھ کلام سنا دیا جائے مجھے دیدار مدینہ دیدار مدینہ ہو جاؤں میں پھر حاضر دربار مدینہ ہو جاؤں میں پھر ہو جاؤں میں پھر حاضر دربار مدینہ آنکھیں میری محروم ہے مدت سے الہی مدت سے الہی آنکھیں میری محروم ہے مدت سے الہی مدت سے الہی عرصہ ہوا دیکھا نہیں گل زار مدینہ عرصہ ہوا دیکھا نہیں بل زار مدینہ اللہ عطا ہوا مجھے دیدار مدینہ پھر پھر گمبد خزیرہ کے نظار ہم یسر نظار ہم یسر پھر گمبد خزیرہ کے نظار ہم یسر نظار ہم یسر اللہ دکھا دے مجھے انوار مدمنہ خاک آنکھوں میں محبوب کے کوچے کی سجا کر کوچے کی سجا کر خاک آنکھوں میں مغبوب کے کوچے کی سجا کر کوچے کی سجا کر علیہ کو سلام چلوں دل بار مدمنہ یا رب دل اعتار پیچھائی ہے اداسی چھائی ہے اداسی یا رب دل اعتار پیچھائی چھائی ہے اداسی چھائی ہے اداسی کر شاد دکھا کر اسے گل زار مدمنہ کر شاد دکھا کر اسے گل زار مدمنہ مدمنہ اللہ اعتا مجد دار مدمنہ مدمنہ آج ناموں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نبی میں جیسے افضل اعلا ہے مصطفی شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا